تو یہ 5 ہمیں یہ بتائے گا کہ ہم نے اس کو کتنے ایکول پارس میں ڈیوائیڈ کرنا ہے مائنس 1 ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے اسے مائنس 1 اور مائنس 2 کے درمیان میں پلوٹ کرنا ہے اور مائنس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مائنس 1 نمبر آپ اس سائیڈ پر پلوٹ کرتے ہیں پلاس 1 نمبر آپ اس سائیڈ پر پلوٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہی دیکھنا ہے کہ آپ کا نمبر مائنس میں ہے یا پلاس میں ہے پوزیٹیو نمبر ہے یا نیگٹیو ہے تو نیگٹی والے ہم اس سائیڈ پہ نمبر پلوٹ کرتے ہیں 5 ہمیں بتائے گا ہم نے اس کی کتنے ایکل پارٹس بنانے ہیں مائنس 1 اور مائنس 2 کے ہم نے ایکل پارٹس کر لیے 1, 2, 3, 4, 4 آپ لائنز لگائیں گے تو آپ کے پارٹس کتنے ہو جائیں گے 1, 2, 3, 4, 5 یہ آپ کے ایکل پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو چکا ہے اور 4 ہمیں یہ بتائے گا کہ ہم نے مائنس 1 مائنس والے نمبر سے ہم اس سائیڈ پہ موگ کرتے ہیں تو مائنس 1 سے آگے ہم نے 4 پوائنٹ موگ کرنا ہے 1, 2, 3, 4 4 یہ پوائنٹ ہم نے آگے موگ کیا تو یہاں پہ ہمارا یہ نمبر کیا ہو جائے گا پلوٹ ہو جائے گا آپ نے سٹیپ یاد رکھنا ہے یہ مر پاس پوزیٹیو نمبر تھا ہم نے اس کو پلس والی سائیڈ پہ پلوٹ کیا نیگٹی والے نمبر کو ہم اس سائیڈ پہ پلوٹ کرتے ہیں سینٹر میں 0 ہوتا ہے اس سائیڈ پہ نیگٹی والے نمبر اس سائیڈ پہ پوزیٹی والے نمبر 3 ہمیں یہ بتائے گا یہ جو ہمارے پاس پہلا نمبر ہوتا ہے یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے اس کو کن دو نمبر کے درمیان میں پلوٹ کرنا ہے اس نمبر اور اس اگلے کے درمیان میں ہم اس کو پلوٹ کرتے ہیں نیچے والے نمبر ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے ان کے کتنے ایکوال پارس کرنا ہے پارس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ پارس کرتے ہیں تو آپ نے ان کے ایکوال پارس بناتے ہیں ایک ہم نے کام رکھنا ہوتا ہے تمہارے آٹومیٹکلی مینکہ ہم نے 3 اور 4 کے درمیان میں 2 لائنز لگائی ہیں تمہارے آٹومیٹکلی 3 پارٹس ہو گئے ہیں اور یہ ہمارا اوپر وال نمبر ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے 3 سے آگے کتنے پوائنٹ موو کرنا ہے تو یہ آپ نے اچھی سے کر لینا ہے نیکسٹ ہمارے پاس question دیا ہوا ہے additive inverse ہم نے لکھنا ہے تو ہمارے پاس additive inverse جو ہے کس کا ہم نے لکھنا ہے minus 11 over 27 کا تو additive inverse ہم نے already پڑا ہے تو اس کا additive inverse ہم ہمارے پاس کیا ہو جائے گا additive inverse minus 11 over 27 is کیا ہو جائے گا additive inverse میں جسے ہم sign change کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس وہ minus تھا تو یہ ہمارے پاس اس کا inverse کیا ہو جائے گا plus ہو جائے گا additive inverse میں اب ہم دیکھتے multiplicative inverse ہم کیا لکھیں گے multiplicative inverse minus 11 over 27 is کیا ہو جائے گا اس کو ہم اٹھ کر دیں گے minus 7 as it is رہے گا 27 over 11 ہو جائے گا یہ ہم نے already دیکھا تھا یہ ہمارے پاس question solve out ہو گیا ہے یہ آپ نے اچھے سے کر لینا ہے question یہ ہمارے پاس question number 4 اور 5 solve out ہو چکے ہیں باقی آپ نے اچھے CC طرین کی practice کر لینا ہے جیpping مہارے پاس جیپ descendants تو ہمارے پاس موسیقی